بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لزیز پکوانس میں آپنا خیر مقدم ہے آج ہم منائیں گے گوش کی تحاری گوش کی تحاری کے لیے ہمارے ویورز کافے دن سے ناظرین ہم سے ریکویسٹ کر رہے تھے تو آج ہم اس کی ریسپی اپلوڈ کر رہے ہیں آئیے ناظرین طریقے پر نظر ڈال لیتے ہیں ہمیں چاہیے مٹن جسے ہم نے دھوکہ رکھ لیا ہے اس میں ہم سب سے پہلے ناظرین کم سے کم تین بول تین چھوٹے بول ہم اس میں دہی ایٹ کریں گے تو دہی سے آپ کے گوش میں بہت ہی زبردست سا فلیور آئے گا اور گوش کو ہم تھوڑی دیر کے لیے کریں گے میرینیٹ تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے نمک اور ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے اس میں حلدی تو حلدی نمک ہم نے حزبید ایٹ ڈالا ہے اور حلدی ہم نے تقریباً ناظرین تین چھوٹے چمچ ڈالا ہے اور مرچ بھی ہم نے ناظرین تین چھوٹے چمچ ڈالی ہے تو آپ مرچ کو یا حلدی کو اپنے پسند کے مطابق بھی کم بڑھتی کر سکتے ہیں اب ہم ڈال دیں گے اس میں گرم مسالہ ہم نے ڈالا ہے ناظرین ایک چھوٹا چمچ گرم مسالہ اور ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے دو چھوٹے چمچ زیرا پاؤڈر تو یہ چیزیں ہماری ڈال گئی ہیں اس میں اور اب ہم ڈالیں گے اس میں وینیگر تو وینیگر ہم نے تین سے چار ٹی سپون ڈالا ہے اور اب ہم ڈال دیں گے اس میں ایک ٹیبل سپون کوکنگ آئل اب ہم ہاتھ کی مدد سے مکس کر لیں گے اور اسے میرینیشن کے لیے کم سے کم دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے دو گھنٹے بعد ناظرین ہم نے پریشر کو کر لیا ہے اور ہم اس میں ڈالیں گے کوکنگ آئل تو ہمارا تقریباً اس میں دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل چلا گیا ہے اب ہم کریں گے ہمارے پاس چار سے پانچ عدد پیاز ہے جسے ہم نے اس طریقے سے کاتا ہوا ہے تیل آپ کا گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں پیاز کو کر لیں گے فرائی ادھر ہم نے چاول بھیگو رکھے ہیں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں چاول کم سے کم آپ چار گھنٹے کے لیے بھیگوئیے اور آپ کے باسمتی چاول ہونے چاہیے ناظرین اور سیلا باسمتی جو بریانی والی رائس ہوتی ہے وہ تو کچھی پکی سی پیاز ہو جائے گی یعنی آپ کے پینک تو اس میں ہم یہ پھر اپنا گوشت ایڈ کر دیں گے ہم آپ کو ایک بار بتا دے چلیں کہ یہ ریسیپی آثنٹک ریسیپی ہے کہ جو تحری ملتی ہے اگر آپ لوگ اویر ہوں گے تو بلکل وہی ٹیسٹ آئے گا اب ہم نے اڑت کی دال کو بھی دھو کر رکھ لیا ہے ساتھ ہی ہم نے ٹماٹر اور آلو وغیرہ کو بھی کٹ کر رکھ لیا ہے اب ہم اس میں کر دیں گے اڑت کی دال بھی ساتھ ساتھ ایڈ آلو بھی ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ٹماٹر بھی ڈال دیں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہماری ریسیپیز زیادہ تر عمومن ٹائم سیونگ ہوتی ہے تو اسی لیہا سے ہم یہ تحری بھی پریشر کوکر میں بنا رہے ہیں جو آپ کی بہت جلدی سے تیار ہو جائے گی اس کو ہلکا سا ہم ایسے مکس کر لیتے ہیں اب ہم اس میں آٹ کر دیں گے کچھ ہری مرچ تو ہم نے دھو کر ہری مرچ ڈال دی ہے اس میں اب ہم لگا دیں گے اس کے لیڈ اور تقریباً ناظرین آپ کو دو ویسل دینی ہے دو ویسل کے بعد ہم پریشر کوکر جب کھولیں گے نیچرلی ریلیز ہونے کے بعد تو کچھ آپ کو اس طریقے سے نظر آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ دال ہماری گل چکی ہے اور ادھر آپ کے آلو بھی تقریباً گل چکے ہیں اب ہم اس میں آٹ کر دیں گے چاول اس کے بعد ہم تھوڑا سا چک کر ناظرین اگر کم لگے تو آپ کم بڑھتی نمک کر سکتے ہیں تھوڑا سا نمک بھی آٹ کر سکتے ہیں یہ ہمارا نمک آٹ ہو گیا اور اب ہم اس میں آٹ کریں گے یہ تہاری ناظرین مزفر نگر میں بھی اور ہیدر آباد میں بھی کچھ اسی طریقے سے تہاری گوشکی بنائی جاتی ہے ہم نے آپ نے دیکھا کہ بعد میں نہیں ابھی پہلے ہی کیونکہ ابھی ہمیں چاول کک کرنے ہیں ابھی کچھے چاول ہیں لگن اسی ٹائم ہم نے آٹ کر دیا اب ہم اس میں ایک بڑا ٹرماتر بھی ڈال دیں گے ساتھ ہی ہم آٹ کریں گے اس میں پانی پانی دھیان رہے ہیں ناظرین آپ کو بہت سارا نہیں ڈالنا صرف اتنا پانی ڈالنا ہے کہ آپ کے چاول تھوڑے سے بھیگ جائیں تو یہ ناظرین ہلکا سا پانی اوپر آیا ہے اب ہم دیں گے صرف ایک پریشر اور ایک پریشر دینے کے بعد ہم اس کا پریشر ریلیس کر لیں گے اور کھول کر دیکھیں گے تو کچھ اس طریقے سے آپ کو آپ کی تہاری نظر آئے گی سرف کیجئے گرم گرم تہاری اوپر سے سیلیڈ کے ساتھ اور گارنش کر دیجئے ہرہ دنیا وغیرہ کے ساتھ آپ چاہیں تو اس کے ساتھ رائتہ وغیرہ بھی سرف کر سکتے ہیں یقین جانیے ناظرین بہت ہی لذیذ اور چٹپٹی آپ کی تہاری بن کر یہ تیار ہوگی اس ریسیپی کو ٹرائے کرنا بالکل مت بھولئے گا ٹرائے کیجئے فیڈبیکز دینا بھی مت بھولئے گا اگر ہماری ریسیپی اچھ لگی ہے ناظرین تو لائک اور شیئر تو بنتا ہی ہے اور اگر آپ نے ابھی تک لذیذ پکوانز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب بھی ضرور کریں نیچے بیل کا آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں دیجئے اجازت پھر سے ملیں گے ایک اچھی سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے تک کے لیے اللہ حافظ